اسلام علیکم ایسے ہم بنانے والے ہم میٹی ٹکیا جو کہ رجب میں بنتی ہے اسے ہم کسٹا بھی کہتے ہیں جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس ہوتی ہے بہت ہی ملائم ہوتی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے یہ ریسیپی تو چلی ہم میٹی ٹکیا کی سب سے پہلے میں یہاں ہوں گے ساڑھے سانسو گرام میدہ یہ یہاں پر ٹوٹل ہمیں کوئنڈی ڈیس کی ایک کلو کی استعمال کرنے اور یہاں پر میں نے ٹو فیپٹی گرام ملک سے نکال کے رکھی ہوں یہ ہمیں بیلنے کے ڈیپ پہ استعمال ہوگا اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور اب اس میں ڈالیں گے ون این ہاف ٹی سپون خس خس ون این ہاف ٹی سپون تل تو چلیے بھی ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں جو ہم نے انگریڈینز یوز کیا ہے تیل خس خس یہ آٹے میں بہت اچھی طرح سے مکس ہو جانا چاہیے تو دیکھئے میں کس طرح سے اسے مکس کر رہی ہوں تو دیکھئیں یہاں پر میں نے آٹے میں خست اور کل کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دی ہوں اور اب اس میں ڈالیں گے ہم سو گرام گھی آپ یہاں پر دیشی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھئیں یہاں پر میں نے بہت اچھی طرح سے اپنے ہینڈ کو بوش کر لی ہوں اور اسے ہاتھ کی مدد سے ایک آٹے اور گھی میں بہت اچھ طرح سے مکس کر دینا ہے اسے ہم یہاں گھی کا استعمال اس لئے کرتے کہ ہمارا خس خس بہت ہی سوپٹ اور نرم بنے دیکھئے جس طرح سے میں اسے مکس کر رہی ہوں تو دیکھئے یہاں پر میں نے گھی اور آٹے کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب یہاں میں ایک بڑا کپ دودھ اچھی طرح سے گرام کر لوں گی تو دیکھئے دودھ میں بہت اچھی طرح سے اُبال آ چکے ہیں یہاں میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس میں دالوں گی 200 گرام شکر آپ چاہے تو یہاں پر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شکر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا کاتے ہیں تو زیادہ شکر کے استعمال کیجئے اور ابھی دودھ میں اسے ہمیں میلٹ کر لینا ہے شکر کو تو دیکھیں یہاں پر شکر دودھ میں بہت اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے ہمیں شکر کو بلکل بھی کھڑی نہیں رکھنی ہے اگر آپ چاہے تو یہ ٹیپ سکپ کر کے شکر کا پاوڈر بنا کے بھی دودھ میں دال سکتے ہیں یہاں پر دودھ کا کلر بھی بہت اچھی طرح سے چینج ہو چکا ہے تو یہاں دودھ اور شکر کو ہم اس میں دال دیں گے اور ابھی ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے تو دیکھیں گائز یہاں پر ہمیں دودھ کی ضرورت پڑ گئی تو اس میں میں آدھا کپ دودھ اور دال رہی ہوں کیونکہ ہمیں آٹے کو بہت صورت بنانا ہے تو آپ اس میں اگر آپ کا بھی ایسا آٹا ہوتا ہے تو آپ اس میں دودھ ایٹ کر سکتے ہیں اور پھر سے میں ان تمام چیزوں کو مکس کر لوں گی تو یہاں پر میں نے دودھ کو مکس کر لینا ہے اور ابھی اسے بہت اچھی طرح سے گون لینا ہے ہمیں ایک دم صورت آٹا رکھنا ہے تو چلیے اسے بہت اچھی طرح سے گونتے ہیں تو دیکھیں میں نے بہت اچھی طرح سے آٹے کو گون لی ہوں کتنا سوفٹ آٹا آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اس کے پیڑے بناتے ہیں ابھی تو پیڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں اتنی کوئن ڈڈڈے کا آٹا اٹھاؤں گی ہمیں خستہ یہاں پر بڑے بڑے بنانا ہے اگر ہم پتلا بنائیں گے تو خستہ آئیمنگ خستہ بہت کڑا کچھ جائے گا اس لئے ہمیں صورت خستہ بنانا ہے تو موٹا اور بڑا بنائیں گے ہم تو دیکھیں یہاں میں نے اتنا بڑا اس کا پیڑا اٹھائی ہوں تو چلیے پہلے اسے بے لیں گے تو دیکھیں پہلے میں اسے اس طرح سے مسل لوں گی تو دیکھیں میں نے اس کا بڑا سا ایک پیڑا اچھا شیپ میں بنا لی اب اسے میں بے لوں گی اس طرح سے اور یہاں پہ میں نے جو سائیڈ میں آٹا رکھی تھی وہ رکھیوں اگر ضرورت پڑے تھے میں یہاں پہ یہ آٹک استعمال کریں گے چلیے اسے بے لیتے ہیں اچھی طرح سے تو دیکھیں یہاں میں نے بہت اچھی طرح سے پیڑے کو بے لی ہوں تو چلیے اب اس کا خستہ بنانا شروع کرتے ہیں پہلے میں ایک گلاس لوں گی گلاس کی مدد سے میں اس میں کھسٹے کا شیپ بناوں گی تو دیکھیں کتنا اچھا ہمارا کھسٹہ بن چکا ہے اسی طرح سے باقی بھی ہم اس میں سے کٹس کر لیں گے تو دیکھیں کتنا اچھا شیپ لگ رہا ہے اس کا ابھی اسٹار بیچ میں ہم اسٹار فرائے کر لیں گے نہیں اس سے نکال دیں گے تو چلیے اب اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں دیکھو یہاں پہ میں نے بہت اچھی طرح سے بے لی تھی تو یہ کتنا زیادہ دیکھ رہا ہے ابھی اسے فرائے کرنا باقی ہے باقی خستہ ریڈی کر کے اسے فرائے کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے خستے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں میں نے ساڑھے سانسو گرام کے جو خستے بنائیتے اس میں پورے 35 سے 40 خستے بن کے ریڈی ہوئے تو چلیے اب اسے فرائے کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک پین کو گرم کرنے رکھ دیتے ہیں اب اس کے اندر میں ایک لٹر تیل دالوں گی اور اسے بہت ہی اچھا ہمیں گرم کرنا ہے تیل کو اس کے بعد ہی ہمیں خستہ فرائے کرنا ہے تو دیکھیں تیل بہت ہی اچھی طرح سے گرم ہو گیا اب اس میں ہمارے ٹکیاں ڈالیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے ٹکیاں ڈال دی ہوں فرائے کے لئے اس پوائنٹ پہ ہمیں فلیم کو ایک دم لوگ کر دینا ہے کیونکہ ہم اگر ہائی یا میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تو کس تا اندر سے کچھا رہے گا اور اچھا نہیں بن پائے گا تو ہمیں اسے لوگ فلیم پہ بنانا ہے کس تا اندر سے بہت اچھی طرح سے پک جائے گا اور یہاں پہ تیل ہمیں اتنا زیادہ یوز کرنا ہے کہ کھسٹی کی ٹکیاں اندر تک تیل میں ڈپ جائے اسے ہم پہلے ایک طرف پانچ منٹ پکائیں گے پھر دوسری طرف پانچ منٹ پکائیں گے لوگ فلیم پہ تو دیکھیں گائز پانچ سے شی منٹ ہو چکے ہیں اب اسے میں دوسری طرف بھی پانچ منٹ لوگ فلیم پہ پکا لوں گی یہ ابھی ایک طرف ہی پکا ہے تو اتنی زادی اس کے اچھے خوش ہو آ رہی ہے تو پورا بننے کے بعد یہ میٹھی ٹکیاں کتنی زادی اچھی لگے گی اسے میٹھی ٹکیاں بھی کہتے ہیں زادہ زادہ خستہ بھی کہتے ہیں تو چلیئے دوسری طرف بھی پانچ سے شی منٹ کے لئے اسے پکا لیں گی لوگ فلیم پہ تو دیکھیں اسے میں نے پانچ منٹ آگے پچھے لوگ فلیم پہ پکا لیتی اب یہاں میں فلیم کو ہائی کر دوں گا اور اس کے لال ہونے تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے یہ ٹکیاں کتنی اچھی لال ہو چکی ہے تو چلیئے اب اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں پہلے میں اس کا پورا آئین نکال لیں گے اس کے بعد اسے میں ٹیشو واری پلیٹ میں ڈال دیں گے تو اسی طرح ہم باقی ٹکیاں بھی لال کر لیں گے پانچ منٹ آگے لوگ فلیم پہ پھر ہائی کر دینا ہے تو چلیئے یہی سٹیپ بائی سٹیپ آپ اسے کو بھی فرائی کر دیجئے تو دیکھیں گائز ہماری میٹی ٹکیاں یعنی کے خستہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے تو دیکھیں گائز یہ کتنی زادیوں پر سے کریس پر اندر سے ملائم بنی ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے یہ ریسپی اسے ہم کھیر کے ساتھ بھی سوف کر سکتے ہیں میں کھیر کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہے اسے بھی آپ لائک شیئر کومنٹ کریں سبسکرائب کریں اپنے گھر پہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ ملیں گے میں نئی ریسپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ چیک کر با بائی موسیقی